ہو جائے اور ساری چیزیں ڈسکس کی جائے آپ کی انفرمیشن جو کمیٹی ہے وہ ایک دفعہ دیکھ لے اگر کوئی ایشو ہوا تو ہم بیٹھ کے ڈسکس کر لیں گے چیمبر میں اور بنا بھی لیں گے اگر ضرورت پڑی Honorable Senator مولا بخش چانڈیو سر اب آپ کو بیٹھ رہے ہیں پھر آپ کو چانڈیو سر آپ کے پاس دیتا ہوں پلیز آپ ایک منٹ چھپ رہے ہیں جی چانڈیو صاحب چیمبر صاحب میں آپ کا بڑا شکر آج شہری رحمان صاحب ہے ادھر ہے اس لیے میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں کہ وہ بیٹھی رہے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں دادی آہوز کی آئی لئی ہے بڑی مدد کے بعد سندھی میں اس کو طلب کہتے ہیں سک بڑی سک کے بعد آج آپ نے مجھے موقع دیا ہے بولنے کا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی باتیں نہ ہوں جو آپ کے مزاج شریف پہ گراں گزرے لیکن جی سائی ہیں اردو تو اچھا جانتا ہوں میں لیکن لیکن کبھی کبار کتاب لکھتے ہیں اردو اچھا بول لیتا ہے فکر نہ کریں جی جی کبھی کبار کبھی کبار ہمارے دوست ایسی باتیں کرتے ہیں اتنی ترخ باتیں کرتے ہیں اتنے بھاری الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کا جواب دینا چاہو بھی تو اس کے لئے نرم اور ملائم الفاظ مجھے ملتے نہیں ہیں میں کسی کی بھی توہین نہیں کرتا میں اپنا موقف رکھتا ہوں میڈیا میں ہو یا پارلمٹ میں کسی کی توہین کرنا میرا عقیدہ ہی نہیں ہے لیکن سنے بھی تو صحیح سنائیں گے سنیں گے نہیں اب یہ میرے کو بھی اتنا مجھے پیارا لگتے ہیں یہ ہمارے پی ٹی آئی کے ہیں وہ آ کر کہکے گئیں شہباز گل کے لیے اور میرے کو تو بڑا دکھ ہو گیا ہے کہ مجھے شہباز گل کے لیے وقالت کرنی چاہوں میری بہن بھی کہہ کے گئی ہیں جو ہمیں ڈانٹی ہیں چیئرم صاحب میں تو پہلے یہ احتیاج کہہ رہا ہوں میری بہن کو منع کریں وہ سپیکر صاحب کا اور چیئرمن کا پاور استعمال کر کے اپنی سیٹ سے بیٹھی بیٹھی ہمیں ڈانٹی رہتی ہیں وہ مناسب نہیں ہے ہمارے کلچر میں آپ پر کچھ نہیں بولنا ہے آپ کی میں انتہا کر عزت کرتا ہوں آپ سے پیار کرتا ہوں یہ تو ذہن میں ابھی تو میں دیکھتا ہوں آپ کیسے ڈانٹی ہیں کل جو آپ نکل نکل کے لڑنے آ رہ گئی ہیں یہ مناسب نہیں ہے آپ کے لیے لیکن آپ کا قصور نہیں ہے آپ کی سیاسی طلبت نے یہ راستہ آپ کو دکھایا ہے کہ آپ خود لڑنے آ جاتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے آپ بہرحال خاتون ہیں آپ کتنی بھی بہادروں گی آپ خاتون ہیں آپ کو خاتون نہیں رہنا چاہیے چیرم صاحب میں آج کر یہاں موضوع شہباز گل صاحب کا اتنا نکلا ہے کہ ابھی اور باتیں کروں گا تو پھر ٹائم بھی ہو جائے گا اب انہوں نے دوسری یہ بات اپنا غصہ نکال کرنے کے لیے زرداری صاحب کو بھی لے آ جائے پیپلز پارڈی ایلیٹ لوگوں کو لے آتے کیونکہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے زرداری صاحب نے ایک شخصیت پر بات کی وہ جرب نہیں تھا وہ اپنے ملک کے اپنے قدر کمارڈنٹیو پر اپنا حق جتا لے ہیں اپنا حق بانگ رہے تو کیا برا کیا اگر الیکشن کی بات کر کے احتجاج کر رہے تھے تو کوئی برائی نہیں تھی لیکن زرداری صاحب نے پیپلز پارڈی کو کھڑا نہیں کر دیا کہ اس حکومت یا اس جنرل کے پیچھے یا فوج کے پیچھے پر جاؤ ہم سے زیادہ کون ستایا ہوا ہے ہمارے محبوب چودری جیسا چاند قائد ظلف کالی بھٹوز کو قتل کیا گیا ہم نے ایسا نہیں کیا جیسا خان صاحب نے کیا ہے ہم نہیں کھرے ہو گئے لالتیں دیتے ہیں عدالتوں کو اور پارلیمنٹ کو ہم نے ایسا نہیں کیا احتجاج آپ کا حق ہے لیکن یہ جو آپ راستہ دکھا رہے ہو پاکستان کو یہ پاکستان کے بخیوں دیڑ دے گا پاکستان وفا کی حکومت ہے مجھے کہنے دیجئے یہ رویہ وفا کی سیاست کے خلاف ہے آپ جس اندازت کر رہی یہ کیا آپ راستہ دکھا رہے ہیں پیسے نہیں دو وہ ادھر جو پنجاب میں آپ نے کیا ہے گورنر حلب نہیں لے گا گورنر کی بادشاہی حلب نہیں لے گا صدر حلب نہیں لے گا صدر کی منصبی زمینداری حلب لینا آپ لوگوں کو کس راستے پہ لے کے جا رہے ہیں نکلو باہر پکڑو مارو یہ ایسے سیاست نہیں ہوگی ایسے آپ خود کو مزید اندھیرے میں ڈال رہے ہیں یاد رکھیں میری بات آپ اگر سیاست کو ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر آپ کے بھی بقیہ ادھر جائیں گے آپ بھی منتشر ہو جائیں گے سکرنے تو لگی ہے سکرنے تو لگی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں پبلک ہے اجتماع ہے اس میں کشش ہے ہم نے کبھی خان صاحب کی ذات بھی بات نہیں کی ہم نے کبھی خان صاحب کی ذاتیات میں بات نہیں کی لیکن آپ جب بولنا چاہتے ہو ایک بھی میں معافی مانگ رہا ہوں مجھے بڑے پیٹی آئی میں بڑے پیارے پیارے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں دوست نہیں بھی ہیں تو وہ بڑے اچھے انسان ہے کفر پھار کے بولتے ہو پھر دوسرا کیسے جواب دے گا آپ کو آپ تو مجبور کرتے ہیں لوگوں کو جواب دینے پر ابھی شہباز گل صاحب کے لیے بڑی مجھے بھی کہکے گئے ہیں میں ان کا مانتا ہوں میری بہن کا بھی مانتا ہوں بہنوں کا اثر ہوتا ہے بہت مردوں بھائیوں پر لیکن خدا کا خوف تو کریں آپ کو آپ نے کہا میں ان کی گرفتاری کے طریقے کار پر اختلاف تھا آپ کو حیاء نہیں آتی ہے اس وقت کی وزیر عظم کوئی شرم نہیں آئی آصر صاحب کی ہمشیرہ کو راحت کو اسپتال سے اٹھا کر جیل پہنچا دیا گا کوئی قانون نہیں تھا آپ کوئی شرم نہیں آئی یہ ہماری روایت ہے ہم بہوہ بینوں بینوں بیٹیوں کو اس اندازے لاتے ہیں تب تو آپ نے اعتراض نہیں کیا اور کی گرفتاری کے طریقے کار پر میں نہیں کہتا کہ بے گناہ یہ گناہ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں آپ اقدار کی بات کر رہے ہیں اور میں کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں عمران خان صاحب نہ پنجابی ہے نہ پتھان ہے دونوں روایتوں کے وہ امین نہیں ہیں یہ روایتیں نہیں ہیں آپ کو بھی جانتا ہوں آپ کی پاکستانیت کو لیکن میں آپ کو کہتا ہوں آپ یہ جو روایت جال رہے ہیں پٹے ہٹاؤ ٹیکس نہیں دو بل جلاو آپ نے یہاں ایک اس بی کو ایسے پکے جراستے پر مار رہے تھے وہ صبح سے تعلق رکھتا تھا ہم بات کو ایسے بھی لیتا جاتے ہیں لیکن ہم نے وفاق کی بات کی ہم فاسیوں پہ چاہئے تو بھی وفاق کی بات کی عوام کی بات کی لیکن آپ نے جی سندہ سے بات کی ہے وہ طریقہ کار درست چیئرمن صاحب نہیں ہے میں ہم دکھ رو رہے ہیں ہم لوگ مل رہے ہیں آپ اسے باتیں کرتے ہیں یہ کس راستے پر پاکستان کی سیاست کو ڈالا جا رہا ہے یہ ریاست کو کس راستے پر اول دواگ گیا جا رہا ہے یہ راستہ سلامت کی طرف نہیں جا رہا یہ راستہ اتحاد کی طرف نہیں جا رہا یہ وفاق کو مضبوط کرنے کی طرف نہیں جا رہا ہم نے کہا بی بی کو قتل کیا گیا وہاں کار درستوں نے پاکستان کی خلاف نعرے لگائے زرداری صاحب وہ خون کو بھول گئے اپنی خاتن کی قتل کو بھول گئے لگانے پاکستان چاہیے بی بی کی بی بی خود ان کے بھائی کو قتل کیا گیا اور انہوں نے کھڑیوں کے تکیر کی کہ کوئی بھی پاکستان کے عرصے دارے کے خلاف نہ بولے شاہ نواز صرف میرا بھائی نہیں تھا آپ کا بھی بھائی تھا ہم نہیں بولتے لیکن آپ سے تقاعدہ تو کرتے ہیں ہمارا عزت تو بچائیں گے آپ ہم پر بولیں گے شہباز میں نہیں بولو شہباز آت مانتے ہوترا ہے شہباز گل پاکستان ابھی میں نے انٹریویو آدھو ان کا اثر آدھ کچھ دن پہلے پاکستان کے فوج کو جس ہندہ سے بول رہے ہیں پاکستان کے ہر سیاست دان پہ وہ بول رہے ہیں وہ ہے کیا اس سے پہلے کم سنا گیا ان کا نام کون سے کوئی سینئر سیاست دان ہے جس کی چاہے توہین کرے میں یہ کہتا ہوں آپ اقتراف کریں توہین نہ کریں آپ جو رواج توہین کا ڈال لیں وہ مناسب نہیں ہے آپ یہ جو ریاست کے تیس سجا قانونوں کو تبدیلی ضرور لائے ہیں پرانے چیزوں کو ٹھیک کریں تو اگر سورج ہے تو اس کو پرانے کے ہونے کے بنیاد پہ کو رت تو نہیں کر سکتی جو سچائیاں ہیں وہ اچھی بات ہے خان صاحب اس ملک کے لوگوں کو نئے راستے پر ڈال رہے ہیں وہ راستہ تباہی کی طرف جا رہا ہے میں ڈھٹا نہیں ہوں مجھے خوف ہے درنا اور ہے ملکی حالات کے مطابق خوف کرنا یہ محفے وطن پاکستانی کا فرض ہے پاکستان کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایسی سیاست کی جا رہی جسے پاکستان کی عدلیہ پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں پہلی بات آپ سے بڑے عدب کے ساتھ یہ چار آواز آپ نے ڈالا تھا ہم اور پاک فوج ایک پیج مانا کیا ہوتی ہے دوسروں سے الگ ہے آپ سے ایک پیج ہے فوج میری ہے آپ کی ہے فوج پاکستان کی ہے فوج پاکستان ہے آپ نے چار آواز جا رہا ہے ایک صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے یہ جو بڑے روڑ بلو روڑ پر جلل کا نام لے لے کر جس انداز سے بولا جا رہا تھا وہ آپ نے نہیں سنا دیکھا بھی تیوی پر نہیں یہ راستہ اچھا نہیں تھی میں کھڑا اس لیے نہیں ہوا میں اپنے خلاف جو ہو رہے ہیں میں ان کے تو جواب دینا جانتا ہوں لیکن میں یہاں آج کھڑا ہوں آپ کی مہربانی سے وہ یہ کہ خدا کے بار سے اولیت میں اپنی آنکھوں کے سابلے پاکستان کا وفاق رکھیں پاکستان کے مفاد کو دیکھیں پاکستان کا اتحاد نازک اتحاد ہے پاکستان کو توڑنے والے بے پناہ ہیں متحد رکھنے والے تھوڑے ہیں آپ بے پناہ لوگوں کا ساتھ نہ دیں جانے ان جانے میں آپ کا راستہ درست نہیں ہے میرے یہاں ایک دوست ہے تھوڑا ہوا باتا ہے وہ کتابیں بھی مارتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں دیکھنا اب یہ مراے یہ اس کو ایک بیماری ہے ان کو واینڈ اپ کریں ہے ہواینڈ اپ کر رہا ہوں میرا بھائی ہے ان کو بیماری ہے اس کا علاج ہونا چاہیے ان کا علاج کہاں ہوتا ہے وہ مجھے پتہ کرواتے بھی ہیں وہ علاج لیکن حل نہیں ہو رہا اسے ان کا وہ نہیں جا رہا ساکتا کیٹا تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں میں کبھی نہیں چاہتا کہ آپ مجھے ٹوکر بٹھا دیں میں کوشش کرتا ہوں وقت سے پہلے بیٹھ جاؤں لیکن میں ایک بات کہہا ہوں آپ یہ حدیث شریف دیا ہے اور اگر آپ کا یہی رات بلاور صاحب کی بیٹی اپنے والے سے ملے گئی جب آپ جو آئے چاہے کر لیں آپ اپنے لیے بھی وہی راستہ ملتا کب کریں جمع صاحب میں آپ کے ذریعے اپیل کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ امرال خان صاحب اور ان کی پارٹی کو خان صاحب آپ نے پاکستان کی سیاست کرنی ہے تو پاکستان میں ان کی پارٹی سے کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ بڑے میاں کو تو ہم برداشت کرنے کو تیار ہے وہ لیڈر ہے اب جو اٹھے گا وہ بولے گا اب ہے جا گل ہے جا کہ گل سندہ سے بات کرے گا ہمیں ضرور ٹوکے لیکن اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں پاکستان کو اللہ سلامت رکھے لیکن میں پھر کہتا ہوں میری اب آواز ریکارڈ ہو رہی ہے یہ تاریخ کا ہستہ بنے گی کہ جو راستہ آپ نے لیا ہے وہ انتشار کی طرف جا رہا ہے وہ پاکستان کے بخشیں اُدھیڑ کے رکھ دے گا آپ لہجہ ٹھیک کروائیں کیا کہتے ہیں الیکشن کروائیں ہاں ضرور ہونی چاہیے الیکشن وہ کہتے ہیں ہم سے آپ دوسری پارٹیوں سے بات نہیں کریں گے آپ آپ پوزشن سے بات نہیں کروگے آپ حکمرانوں سے بات نہیں کروگے بس آپ کا مطالبہ مانا جائے گا ایسا نہیں ہوگا میں یہ کہتا ہوں یہ کر دو یہ ایسا نہیں ہوگا تینکیو سر آپ کی بڑی مہربانی میں ایک بار پھر اپیل دھوڑا دیتا ہوں میں تقیل ختم کر رہا ہوں میری کوشش یہ ہوتی کہ آپ کی مزاد کے مطابق جلدی جو ٹائم دے اس میں پورا کروں میرا میری اپیل ہے خان صاحب سے پی ٹی آئی کے رہنماوں کارکنوں سے پارلیمنٹ کے مبروں سے جناب اعلیٰ پہلا جو پہشان ہوتی ہے انسان کی وہ اس کا بولنا ہوتا ہے آپ بولنا شریف آنا رکھیں آپ بولنا اخلاق کی حدوں کے اندر رکھیں آپ اگر رویہ اپنایت کا رکھیں گے تو آپ کو اپنایت ملے گی اگر آپ نے گالیوں کا رویہ رکھا ہوا ہے اپنے آپ نے تنگ نظری کا رضب تو دیکھو یار میں چیرمین یار کہتی ہے محفی کرنا آپ یار نہیں میرے چیرمین ہیں انہوں نے کہا ہے ہر سامنے والے کو کہہ رہے ہیں یزید ہے اللہ ایسا نہیں کہا اب لو میرا بھائی ہے یزید کہتے ہیں ہر کسی کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے یزید کا اور اس کے مدے مقابل کا پتہ ہی اس کو نہیں ہے یزید بولنے والے کا آگے سامنے کیا کردہ ادا کرنا ہے وہ اس کے مقدر میں بھی نہیں ہے اس کا علم بھی نہیں ہے ارفان صاحب سمجھ رہے ہیں اپنے بی بی نے کہا یہ بس بات ختم کر رہا ہوں لارکانہ میں ہیں بے لگی صاحبہ چیمہ صاحب تکیر کر رہی دی اسٹیجن میں ان کے اتخابی جلسہ تھا یہ آپ کے بھی سننے کی بات ہے وہ کرتی کرتی سنتا سے پہنچی کہ ایوب بھی یزید تھا فلا بس ختم کرنا فلا لیڈر کے سامنے فلا یزید تھا پھر کہا آج مشرف یزید ہے میں چپ گیا سہب گیا میں صرف دوستوں نے پوچھا آپ چپ کیوں گئے ہو میں نے کہا میں ڈر گیا ہوں میں کتابیں پڑھتا ہوں میں ڈر گیا ہوں جب بی بی اپنے مخالف کو یزید کہہ رہی ہے تو اپنے لیے کس کردار کا اتخاب کر رہی ہے میں اسے ڈر گیا ہوں اور ایسا ہی ان کو کردار ادا کرنا ہو گیا میں ان کو کہتا ہوں ترا ہوش کر کے چلے ہوش جو کچھ ہوا ہے آپ کی بدتمیزیوں اور بدزبالی سے ہوا ہے اختلاف جرم نہیں ہے بد اخلاقی جرم ہے بس میں آپ کا شکر گزار ہوں تینکیو سر اللہ آپ کو خوش رکھ کی بڑی بہربان ہمارے پاس ایک سیکر سر ہمارے پاس خیبر پختنخواہ پروونس سناؤلہ صاحب ایم پی اے ہیں تشریف رکھتے ہیں میرے رائٹ سائیڈ پہ ویلکم ٹو داؤز لیفٹ سائیڈ پہ سر سنیں لیفٹ سائیڈ پہ ہمارے میمان آئے ہیں چاغی سے ودود سنجرانی امین اللہ مینگل امین اللہ امان اللہ مینگل صاحب آجی شوکت صاحب آکم علی آجی برکت صاحب ویلکم ٹو داؤز جی جی بتائیں میڈیا کا کیا کہنا چاہ رہے ہیں جلدی بتائیں دیتے ہیں سر دو منور بیٹھیں یہ آن کی جی جی سر میں جلدی سے بات یہ کروں گا کہ اے آر وائے نیوز کے حوالے سے جو ساتھیوں نے عرفان صدیقی صاحب سے اور کاکڑ صاحب سے چیز شیئر کیے اس پہ پہلے ہی ہم پچیس اگست کو ہم نے میٹنگ رکھی ہوئی ہے قائمہ کمیٹی کی اور اس میں ہم نے وزارت اطلاعات کو بھی بلایا اور باقیوں کو بھی اور اے آر وائے کو بھی کہ آ کر وہاں پہ ہم دسکیشن کریں اور یہ سرہ سر زیادتی ہے اے آر وائے کے ساتھ کہ جس طرح سے ان پہ پابندی لگائی گئی ہے جو نشریات کو بند کیا گیا ہے آزادی صحافت پر آزادی رائے پہ جس قسم کے تابر توڑ حملے ہو رہے ہیں وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتے کسی بھی معذب معاشرے میں تو ہم نے اس پہ ایکشن پہلی سے لیا ہوا ہے دوسری چیز سر میں کروں گا انہوں نے بیماری کی بات کی اس وقت پاکستان کی جو بیماری مجھے تو یہ کتاب بجانے والی بیماری ہے نا لیکن سب سے بڑی بیماری اس وقت کیا ہے سب سے بڑی بیماری کرپشن ہے اور وہ جو کرپشن ہے وہ کس وجہ سے اچھا سر ایک حدیث سناؤں گا ایک حدیث سناؤں گا سر بات قتم کرو میرا ابھی ایک دو منٹ لوں گا قانون جو ہے سر سب کے لیے برابر ہونا چاہیے حضرت محمد مصطفیٰ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بند ہو گیا ہے حضور اکرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم سے پہلے ان قوموں کو برباد کیا گیا جہاں طاقتور کے لیے الگ قانون تھا اور کمزور کے لیے الگ قانون تھا سر فیئر ٹرائل کی حق حاصل ہے شہباز گل کو اگر انہوں نے کچھ غلط کہا ہے تو انہیں فیئر ٹرائل کا حق حاصل ہے لیکن ان پہ کاروائی روک دینی چاہیے جب تک ان لوگوں پہ برابر کی کاروائی نہیں ہوتی جو ان کے سربران نے آرمی کے خلاف ہمارے اداروں کے خلاف جو بیانات دیئے برابر کاروائی ہو سر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے لیے قانون الگ ہے سینیٹر شیری رحمان سینیٹر شیری رحمان شکریہ چیمن صاحب ہاؤس میں بھی اور ہر جگہ حوصلہ ہونا چاہیے سچ کے سامنے جب آئینہ دکھا دیا جاتا ہے سچ کا آئینہ اس کو دیکھنے کا حوصلہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ہونا چاہیے سب کو ہونا چاہیے اس وقت فیئر ٹرائل کی بات ہوئی میں سمجھتی ہوں سب کو فیئر ٹرائل کا حق ہونا چاہیے میڈیا کی بات ہوئی میڈیا بھی پر قدغن لگانا ہمیشہ خاص طور سے جمہوری قوتوں میں اور پارٹیوں میں اور حکومتوں میں بلکل ایک توازن کا رویہ ہونا چاہیے تو بے شک آپ سٹینڈنگ کمیٹی میں پوچھئے اس وقت جنرلس کے جو حالات ہیں اور ان کے اپنے ویجز کے مسائل ہیں وہ تو فوری طور پر اڈریس جو بھی کر سکے کریں جہاں تک بات کی گئی ہے یہاں پہ کچھ مبران نے سیاسی تقسیم کی بات کی تو جس نہج پر اس وقت تقسیم کی سیاست کر کے چیمن صاحب ملک کو لے جایا جا رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے گھائی جو ہے بالکل نظر بھی پہلے سے آ رہی تھی اور اس سے ابھی لگ رہا ہے کوشش کے پیچھے نہ ہٹا جائے اور میں کہنا نہیں چاہتی لیکن پی ٹی آئی کا پورا مقصد اس وقت یہی سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ 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 موسیقا شخص اب کو فیر ٹرائل کا حق ہوتا ہے اس ریاست میں اگر نہیں ہوا ہے تو ہمارے اپنے لیڈران کے ساتھ ہوا ہے گیارہ گیارہ بارہ بارہ سالیں زداری صاحب نے جیل میں گزارے کبھی کسی بات پر سودہ بازی نہیں کی اور پھر میں کہوں گی مولا بخش چانڈیوں نے کہا دیکھئے پریال تالپور کو آدھی رات چانڈ رات کو بکتر بن گاڑی میں اٹھا کے لے گئے بکتر بن گاڑی میں جیسے کوئی وہ دہشتگرد تھی اور مریم نواز بھی اپنے علالت میں والد سے ملنے گئی تھی ان کو بھی اس طرح اچانک اٹھا لیا گیا تو ہم یہاں پہ ہمارے دیو رسپیکٹ خواتین نے کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں مانگا ہے سب کے لئے قانون ایک ہوتا ہے لیکن یہاں بھی جب بات کی جاری ہے تو اپنے گربان میں دیکھ لیں ہونا بالکل چاہیے لیکن اپنے گربان میں ضرور دیکھیں آپ کیوں قانون سے بالا ہیں اور اس وقت جہاں تک بات ہو رہی ہے دیکھئے ملک کو تقسیم کی سیاست کی طرف لے جایا جا رہا یہ کوئی نہیں پوچھ رہا کہ اس وقت ملک میں بدترین تباہ کاریاں سلابوں کی آئی وی ہیں کلائیمٹ ریاست چینج کے حوالے سے جو بھی حوالہ ہو جو تباہ کاری ہم دیکھ رہے ہیں بلوسستان میں سندھ میں اور راجنپور اور ڈی جی خان میں تو کل دو دن سے سلابی ریلے آئے ہیں پانچ سو پچپن آرموس لوگ ایویکیوئیٹ ہو گئے ہیں وہاں پاک فوج جس کے خلاف آپ ٹرینڈز چلاتے ہیں جب ان کی شہادتیں ہوتی ہیں وہاں پاک فوج اس وقت لوگوں کو ایویکیوئیٹ کر رہی ہے پانچ سو چالیس پانچ سو پچپن تک مجھے ابھی فگر آیا انہوں نے ایویکیوئیشن ضروری ہے کہ کوئی سب کی جانیں اس وقت بچی ہیں اللہ کے فضل سے لیکن ہمارے ٹروپس اس وقت وہاں ایویکیوئیشن میں بزی ہیں اور آپ کی وہاں پنجاب میں حکومت ہے آپ نے سو وہاں آئی جی پولیس افسران بدلے ہیں کس کو بچانے کے لیے صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے یہ نہیں کہ وہاں عورتوں کو پکڑ دھکڑ کر کے ان کے بال شیو کیے جا رہے ہیں میں نے ٹی وی پر دیکھا ہے اس کے لیے تو کچھ نہیں ہوا کہ اس کو زبردستی شادی کی کرائی جاری تھی پورے دن کل ٹی وی پر چلا اس کی زبردستی شادی کی کرائی تھی شادی شدہ مرد سے اور انہوں نے اس نے کہا میں نہ کرتی ہوں تو اس کے بال انہوں نے اڑا دیئے بھویں اڑا دیئے اس کے لیے تو کوئی چینج نہیں ہوا سو سو افسران فورا ندیالہ جیل سے وہاں تک فوری فوری نیو نیو چینج ہوئے ہیں اپنی سیاست کی بچت کے لیے آپ کے جو جلسے ہو رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے خون خرابہ کریں گے سب کوہا کہ جی جمہوری پاکستان میں اپنے پورا من جلسے کریں جلوس کریں کوئی پریشان نہیں ہوتا لیکن آپ دھمکی نہ دیں پاکستان کو کہ ہم الٹا کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں آپ کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم خون خرابہ کریں گے آپ دیکھ لیں آپ کہتے ہیں نا لانگ مارچز کریں گے کون سا لانگ مارچ آپ نے کیا آپ کرنی پائے لانگ مارچ لانگ مارچ تو پیپلز پارٹی نے کیا چیمن بلاول بھٹو زداری اگر لانگ مارچ کرنا ہے تو ایک گمبلانی اس میں ہلانا ٹوٹا ایک پتہ نہیں پھڑکا وہ ہوتا ہے لانگ مارچ کیوں آپ پیچھے مر جاتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں نا کرنے کی جرد کریں سکت کریں آپ کو جمہوری سیاست کرنی ہے بغیر کسی بے ساکی کے تو آئیں مدان میں کریں کیوں نہیں کرتے فی الحال تو آپ نے ملک کو ایک جھوٹ کے پلندے میں مقمسے میں کوشش کیوئی ہیں مفروضی بیانیے میں پھسانے کی کوشش کیوئی ہیں وہ کیا ہے میں ابھی پھر بتاتی ہوں کہ آپ ستائیس مئی کو مئی تھا یا مارچ تھا آپ کھڑے تھے وہ خطلے راتے ہوئے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا میں ساتھ امریکہ میں سازش ہوئی ہماری حکومت کو گرانے کی بات ہوئی وہ آج تک وہ میمو آج تک کسی کو نظر نہیں آیا شیئر کر دیتے نا آپ ملک سے اگر ایسی بات تھی پھر آپ نے نہیں اس سے تھوڑے دن بعد اس سے تھوڑے دن بعد اور پہلے آپ نے کیا کیا آپ فورن آفس تو نہ کہنا آپ کے اپنے وزیر تھے انہوں نے کہا ہمارے جیب میں رکھا ہے لہرائیہ تھا لہرائیہ تھا نہیں نہیں آپ کے وزیر تھے ماشاءاللہ آپ آپ دسون کر رہے ہیں آپ کی مرضی آپ دسون کر رہے ہیں آپ کی مرضی لیکن بات سمپل سی ہے نہ صرف آپ نے اس کے بعد یعنی حالیہ میں اسی امریکہ سے آکے لابیس فرم کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا لیکن آپ نے پہلے بھی ان چند دنوں میں جس وقت آپ یہ خط لر آ رہے تھے آپ نے یونائٹڈ سٹیٹس کے جس کو آپ روز گالی کا نشانہ بناتے تھے ان کے سی آئے ایک سی آئے چیف رابرٹ گرینئر جو فرم چلاتے ہیں لابیس فرم وہ سارے ریکارڈ سامنے آ رہے ہیں کچھا چٹھا سامنے آ رہے ہیں تو آپ سچ کا سامنا کریں نا آپ نے ایک سی آئے چیف کو جو چلا رہے ہیں لابینگ فرم ان سے بھی معایدہ کیا ہوا تھا سارے پیپرز چل رہے ہیں سارے سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں روز پریس کانفرنس کرتے ہیں بتا دیں نا اگر یہ جھوٹ ہے وہ تو ویب سائٹ پہ نکل گئی ہے فیرہ کی کہ یہ یہ ہوا تو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے جب جب بات کی ہے بائیس مہیں کو آپ نے سائن کیا تھا یا اس کب سائن کیا تھا اسی مہینے آپ نے ہفتے کے اندر اندر ایک امریکہ میں لابینگ فرم چپ چاپ کے ساتھ اور وہ بھی رابرٹ گرینیر کی لابینگ فرم مشہور زمانہ سی آئے کے وہ یہاں سٹیشن چیف ہوتے تھے آگے میں اور نہیں بولوں گی کیونکہ ریاست اپنی سیاست چمکانے کے لیے میں ریاست کو نہیں ڈباؤں گی جیسے آپ ڈباتے ہیں پاکستان کو آئیسولیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے سارے ممالک سے کسی کیمپ سے ہماری کوئی ہم نے منسلک ہونے کی کوشش نہیں کی ہاں ہمارے کچھ خاص دو ضرور ہوں گے پاکستان کے لانگ ٹرم فرنڈز ہیں لیکن آپ نے کس گھاو میں ڈالنے کی کوشش کی اپنی سیاست چمکانے کے لیے انٹرل لابنگ فرم کی بات تو الگ ہے جو آپ کہتے ہیں ہمارے اشتہار چھپ رہے ہیں کیوں کیا ضرورت ہے آپ کو امریکہ میں اشتہار دینے کی آپ وہاں کچھ بیچنے جا رہے ہیں کہ آپ کو اشتہار دینے کچھ بچانے جا رہے ہیں کہ آپ کو اشتہار دینے کیا آپ وہاں کسی اور کا بیانیاں کونسی سازش کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف یہ تو سازش یہ ہے پاکستان کے خلاف کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں پاکستان جائے کورے میں پاکستان کی خارجہ پولیسی جائے کورے میں اور ہم چپ چاپ ایک کے بعد ایک لابینگ فرمز کے ساتھ پی ٹی آئے سائن کرتے جائے اور آپ کا کیا خیال ہے کھلے گی بات نہیں ان کے تو جیسٹس دپارٹمنٹ کے ویب سائٹ پہ آ گئی ہیں باتیں کب تک کہیں گے ہم اشتحار دینے کے لیے کر رہے تھے کیوں اگر وہ گالی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ہمیں نکال رہے ہیں اور آپ ان کو مستقل ان کے خلاف تقریریں فرما رہے تھے سیاست چمتا رہے تھے امریکہ کا جو یار ہے غدار والا کر رہے تھے تو کون غداری کر رہا تھا پاکستان اور ملک و قوم کے ساتھ جو آپ چپ چاپ یہ کر رہے تھے تشریف رہے کے سر اندھیرے میں کیا کیا کر رہے تھے آپ اور اب ہمیں آکے کہتے ہیں دیں آپ لوگوں نے قیمتیں بڑھائیں قیم ہوش رباقیمتوں کی سنامی تو آپ لے کر عطا کر کے آئے ہیں اپنے قرضے لے لے کے وہ بھی آپ نے انٹرنیشنلی لیے کشکول توڑتے توڑتے ماشاءاللہ آپ نے اس کو بہت بڑی کفگیر بنا دی پاکستان کیوں گے تو یہ باتیں میں بالکل تھینکیو کرنا چاہتی ہوں لیکن آپ کا کیا تھینکیو کرے تھینکیو تو تب ہوگا جب آپ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے ملک سے کہیں کہ جی ہم نے یہ کیا ہے معافی مانگے ملک سے کہ آپ نے اتنا جھوٹ بولا کہ جھوٹ کی بنیاد پر آپ نے ملک کی اقتصادی پارٹی پالٹکس اپنی اقتصادی پالیسی کو ختم کیا آپ نے خارجہ پالیسی کو ختم کیا آپ نے ہر پاکستان کے دوست کو نراز کیا چاہے وہ چین اور اپنی گھڑیاں بیچتے گئے جو سعودی گھڑی آپ کو ملی تھی وہ توشے خانے کا تو کیس الگ ہے بلکل نہیں الگ ہے ہر جنہوں پلیس پلیس نو کلاس ٹوارک ہمارے بکلا میڈا وائنڈ اپ کریں پلیس ابھی ہاؤس سے گئے ہیں اس میں آپ بے شک کریں آپ جس چیز کی بات کریں یہاں کوئی ممانیت نہیں ہے پلیس بات کریں آپ اپنے ٹائم پر بات کریں جی آپ اپنا تو جواب دیں اپنا تو جواب دیں آپ کو امریکہ سے اتنا غم و غصہ تھا تو آپ چپ چاپ چار دن پہلے ان سے کیوں رابیس سی آئیس سٹیشن چیف کے ساتھ کلے رہے تھے یہ کوئی جواب نہیں ہوا کیا آپ نے یہ کیا آپ کی نظر میں ہم تو ہیں سارے نا ہم تو سب غلط لوگ ہیں اختصار اختصار بالکل چور ڈاکو تو آپ نکلے اور اپنی ڈکیٹی بھی چھپاتے ضروری ٹائم دوں گا سینہ زوری آپ کا نیا دوں گا ٹائم تحریک اختصار کا نام ہی سینہ زوری رکھنا چاہیے چوری بھی کر رہے ہیں اوپر سے سینہ زوری بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا آپ نے ہمیں تو کسی عدالت نے نہیں کنوکٹ کیا ہے اور ہم ہر جگہ اپنا دس دس گیارہ گیارہ سال جلا وطنیاں گزار کے آئیں اب کیوں بل بلارے ہیں جمہوریت کی بھٹی میں آئیں نا کندین ایسے نہیں بنتا جمہوریت کی بھٹی میں آئیں اور قانون جب سب کے لیے ایک ہوتا ہے اسے بھی بھگتنے کی سکت رکھیں بہت بہت شکریہ سینیٹر کامل علی آغا شکریہ تشریف رکھیں سر دے دیں گے ٹائم تینک یو سر تینک یو سر تینک یو سر بیٹھے بیٹھے تینک یو سر آپ کو بھی کل دے کاؤنٹ ہے تشریف رکھیں سر تشریف رکھیں سر تشریف رکھیں سر کل آپ کو دس منٹ ٹائم دیا پلیز کامل علی آغا سب بولے ٹائم زائے نہ کریں کامل علی آغا سب شکریہ جناب چیئرمن شکریہ کامل علی آغا سب شکریہ جناب چیئرمن ایک اچھی ڈویٹ جو ہے وہ کل سے چل رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں آج آج تک شریف رحمان صاحبہ مائک بند کر دیں میربانی ہوگی جناب چیئرمن کل سے لے کے آج تک جو اچیومنٹس ہوئی ہیں اس سینٹ کے اجراس میں اس میں سب سے بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ وہ سارے لوگ جو اپنے آپ کو انٹی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیاں کہا کرتے کرتے تھے اور بڑے دھوم دام سے افواج پاکستان کے اوپر کھلے عام تنقید کرتے تھے اور ڈان لیگز جیسی جیسے منصوبے اور بہت ساری چیزیں خطوط اور وہ امریکہ میں ایک سابق جو امبیسڈر تھا اس کے ذریعے نئی نئی سٹوریاں اور محترمہ شیری بھی میں بڑے عدب سے یہ کہوں گا یہ اس کا حصہ رہی کافی عرصہ لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں جو اس بیعث کے اندر جو نئی بات سامنے آئی ہے اور میں مبارک بات دیتا ہوں پوری قوم کو کہ وہ لوگ جو یہ سب کچھ کیا کرتے تھے آج سب سے آگے ہیں افواج پاکستان کی ہمدردی کے اندر الحمدللہ میں شکر ادا کرتا ہوں ہم تو ہمیشہ کھلے عام کہتے تھے کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں کوئی پردہ نہیں رکھا ہوا تھا ہم نے اور آج الحمدللہ عمران خان کو میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس ایک بندے کی سیاست نے ان سب کو ان سب کی پچھلی ساری ہسٹری جو ہے ان کی وہ ملیا میٹ کر دی اور یہ بھی اسی سب میں کھڑے ہوگے جس سب میں ہم کھڑے تھے میں مبارک بات دیتا ہوں قوم کو کہ یہ الحمدللہ آج 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 پاکستان کے پیچھے پوری پولیٹیکل پلٹن کھڑی ہے اور یہ اب آئندہ دنوں میں اس کے نتائج بھی انشاءاللہ ہوش روا نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ جلدی آنا شروع ہو جائیں گے رہی بات شہری نے بات کچھ کرنی تھی اور کرتے کرتے پنجاب کے مطلق موشگافی فرما دی کہ پنجاب کے اندر جنب فیصلہ بات کے اندر جناب ایک بچی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے اور وہاں پہ کوئی تبدیل نہیں ہوا میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو بات ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جہاں پر جس گھر کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے اس گھر کے کی دیواروں کے اوپر ان کے وزیر داخلہ کی بڑی بڑی تصاویر لگی ہوئی ہیں یہ یہ میں ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور اور وہ وہ وزیر داخلہ کا بہت بڑا جس نے یہ ساری جسارت کی ہے یہ ظلم کی ہے یہ زیادتی کی ہے وہ وہ جناب وزیر داخلہ صاحب کا جو چیف سپورٹر ٹائپ کی چیز ہے اور لوگ کہتے ہیں فیصلہ بات کے کہ وہ فنانس بھی کرتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اطلاع کے لیے ارض ہے تمام ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں ایک دن کے اندر سارے ملزم گرفتار ہوئے ایف آئی آر ان کے حراف درج ہوئی اور دوسری سائبر کرائم کے اندر بھی آج میرے خیال میں ایک ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جا رہی ہے وہاں پہ جو آج پولیس کام کر رہی ہے وہ کل اس پولیس کی جررت نہیں تھی اس وقت رانہ رانہ سنگا صاحب وہاں پہ جو ہے وہ حکمرانی فرما رہے تھے فیصلہ بات کے اندر اور ان کی مرضی کے خلاف کوئی مجسٹریٹ کوئی پولیس کوئی جررت نہیں رکھتا تھا کہ وہ وہاں پہ کوئی ان کے سپورٹر کے خلاف کاروئی کر سکے آج یہ انقلاب اس لیے آیا ہے کہ آج چودری پرویس لائی اس صوبے کے اوپر حکمران ہے الحمدللہ الحمدللہ کوئی ککڑی تباشا وہاں پہ حکمران نہیں ہے ایک منجا ہوا سیاستدان وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہے اور اس کی کارکردگی پہلے بھی ریکارڈ کے اوپر ہے اور آج کی کارکردگی بھی ریکارڈ کے اوپر ہے روز الحمدللہ روز ایک فلائی منصوبہ جو ہے اس کے اندر ان کی شمولیت ہوتی ہے نیا منصوبہ انونس ہو رہا ہے اور عام آدمی کی فلا کے منصوبے جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ احساس پروگرام بھی تیزی کے ساتھ پنجاب کے اندر جو ہے اس کے اوپر عمل درامر شروع ہو گیا اس لیے کہ وہ غریب آدمی کی فلا کا منصوبہ ہے عام آدمی کی فلا کا منصوبہ ہے منتظر تھا کہ صوبے کے اندر کوئی ایسا حکمران آئے جو ان کی دادرس ہی کرے الحمدللہ وہاں پہ وہ کام بحال ہونا شروع ہو گیا جو عام آدمی کے فلا کے کام تھے رہی بات مہنگائی کی مہنگائی کی بات یہ فرما رہی تھی کہ جناب وہ مہنگائی کا طفان جو پی ٹی آئی کے دور میں تھا اس کو انہوں نے کیری کیا یہ کیری کیا کہ کبھی اگر بہت بڑھ ہوتی ہوئی آئل کی قیمت میں تو وہ چھے روپے ہوئی یا پانچ روپے ہوئی اور انہوں نے کیا کیا جناب اسی روپے پر لیٹر انہوں نے دو ماہ کے اندر بڑھا دیئے پچاس مزید بڑھ رہے ہیں پچاس مزید بڑھ رہے ہیں اور انہوں نے کہتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ایگریمنٹ کر گئے اور چار ماہ ہو گئے آپ کو پانچ ماہ ہونے والے ہیں آپ ان کے ساتھ مذاقرات کر رہے ہیں اگر آپ کے ہمت اور جرت تھی تو نئے سرے سے ایگریمنٹ ہو رہا ہے مانتے ہیں کہ نئے سرے سے ایگریمنٹ ہو رہا ہے تو کر لیتے نا ایگریمنٹ ان کے ساتھ جو عوامی فلا کا ایگریمنٹ ہوتا کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمت کرتے جرت کرتے اور ان کی ٹانگیں گابتی ہیں بات ہی نہیں کر سکتے کبھی کبھی چیف و آرمی سٹاف سے ٹیلی فون کرواتے ہیں کبھی سعودیہ جاتے ہیں ٹیلی فون کروانے کے لیے اور کبھی کتر جاتے ہیں کہ امریکہ کو کلوانا ہے کبھی یو اے ہی جاتے ہیں کہ امریکہ کو کلوانا ہے اور اتنی منتے کرنے کے باوجود آج تک انہوں نے ان کو اس جگہ تک پر نہیں پوچھایا کہ یہ ان کو کوئی فائنل ڈرافٹ ہی دے دے وہ ابھی تک فائنل ڈرافٹ ہی نہیں دیا انہوں نے سر تک سر جناب چیئرمن میں میں حدود اور قیود کا بڑا اعترام کرتا ہوں انشاءاللہ سر میں ٹائم کا اعترام کی بات کر رہا ہوں لوگوں نے یہاں پہ مولابک چانڈیوں صاحب نے بائیس منٹ تقریر دو سال بعد سر تائے بائیس منٹ نہیں سر چودہ منٹ لیکن دو سال بعد تینکیو سر جی سر میرے دس منٹ ہو جائیں گے میں بیٹھ جاؤں گا جناب چیئرمن مزارش یہ ہے کہ بڑھ بڑھ کے باتیں کرنا اور عمل کرنا اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے جہاں پہ اکانومی پی ٹی آئی کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی انہوں نے اس ساری کار کردگی کو چار ماہ کے اندر برباد کردیا ہے غریب آدمی کا جینہ حرام کردیا ہے لوگ 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 اتنے تنگ آگے ہیں کہ ان کی آمدنی میں ایک روپے کا اضافہ نہیں ہوا بلکہ دو لاکھ کے قریب صرف لاہور کے اندر نوجوان جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں چار ماہ کے اندر دو لاکھ سے زیادہ صرف لاہور کے اندر تو پورے پاکستان میں کیا تعداد ہوگی آپ اصاب لگا لیں یعنی میرے خیال میں اگر آپ کلکولیٹ کریں تو یہ کم از کم کم از کم پچاس لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روز کر دیا انہوں نے چار ماہ کے اندر روزگار نہیں ہے لوگوں کے پاس اور قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں دالوں کا ریٹ دیکھیں گی کا ریٹ دیکھیں یہ کوئی ایک چیز بڑی ہے ان کے چار ماہ کے اندر یعنی عام آدمی کا جینا حرام ہو گیا ہے اچھے خاتے پیتے لوگ جو ہیں دو لاکھ طرح لینے والا بھی جو ہے وہ کہتا ہے یعنی مشتاق صاحب نے کل آپ کو ایک بل دکھایا یعنی پونے دو سو یونٹ استعمال ہوئے اور قیمت تھی بجلی کی وہ کتنی بائیس سو روپیہ دو ہزار روپیہ اور بل کتنا ہے ساڑھے سات ہزار روپیہ یعنی انہوں نے ٹیکسٹس کی یعنی انہوں نے تو سیدھا عام آدمی کی جی میں حضر ہلی ہے بس نکالی جاؤ اور کھائی جاؤ لوٹو اور پھٹو یہ ان کا منصوبہ ہے یہ اس کے علاوہ کوئی منصوبہ نہیں ماشاء اللہ یہ مشاہد حسین صاحب ان کے متعلق صاحب کا دوار میں یہی فرماتے رہے کہ ان کا منصوبہ لٹو اور پھٹو ہے آج میں پوچھ رہا چاہتا ہوں مشاہد حسین صاحب سے کہ اب کوئی تبدیلی نظر آئی ہے کہ پہلے سے لٹو اور پھٹو والا منصوبہ زیادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ انہوں نے تو محال پچھانا ہے اور سندھ کی حالت پنجاب کی بات کرتے ہیں سندھ کی حالت دیکھیں کوئی بندہ وہاں پہ ایف آئی آر درج نہیں کرا سکتا پورے پورے کمپوں کو اٹھا کے ان کو یرمات بنا لیا جاتا ہے کوئی بول نہیں سکتا وہاں پہ بات نہیں کر سکتا اور جو کراچی کا حال انہوں نے کیا ہے کراچی کا وہ چالیس بھی صد کمیشن پہ جو سڑکیں مڑیں گی ان کا یہی حال ہو گیا نا ایک بارش میں وہ ساری روڑ گی ساری کی ساری صفحہ ختم ہو گئی یعنی ڈویلمنٹ یہاں پہ جہاں پہ سو روپے کی ڈویلمنٹ جو ہے وہ ساٹھ روپے میں ہوگی وہاں پہ کیا حال ہوگا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور جس شخصیت کا یہ نام دے رہے تھے ان کی ما شاء اللہ خدمات سندھ کے لیے اتنی ہے کہ وہ کوئی تین لاکھ روپے کا بھی تین لاکھ روپے کا کانٹریکٹ چیئرمن صاحب چالیس فیصد دیے بغیر سائن نہیں ہوتا چالیس فیصد دیے بغیر سائن نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں نا آپ شیویلی صاحب کہہ رہے ہیں ساٹھ فیصد پہ پہنچ گیا ہے تو وہاں پہ کام ایسا ہی ہوگا نا جی کہ بارش ہوگی تو سب کچھ ملیا میٹ سر تینک یعنی وہاں پہ بلڈنگیں بھی اس طریقے سے کوئی پوچھنے والا نہیں یعنی جب حکومت کرپٹ ہوگی جب ساری ساری حکومت کرپشن میں ملوث ہوگی تو وہاں پہ پہنچ ایسی بلڈنگیں ہی بنائیں گے نا سر تینک یو سر تینک یو سر تینک یو سر تینک یو سر جناب شبلی فراز صاحب سر 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 سب کو ٹائم مشتاق صاحب پلیز توڑا سا اصلہ رکھے منسٹر صاحب کو کل کا وربیٹم دے دیں آگے ان رضا صاحب کا تاکہ پھر انہوں نے ریپلائی کرنی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ شہری رحمان صاحب ابھی ہماری ایک کالیگ زبانی سننے سینیٹر شہری رحمان اپنی گفتگو میں امید ہے کہ وہ بیٹھ کر سنیں گی میرا جواب کیونکہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جس کی کلاریفیکیشن نہ صرف ضرورت ہے بلکہ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ دس انفرمیشن کیوں ہو رہی ہے انہوں نے ذکر کیا سادش کا اور سادش کے اس لیٹر کا ذکر کیا اور سائفر کا ذکر کیا جو کہ ہماری حکومت نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو جناب کو سپیکر نیشنل اسیمبلی کو اور فورن آفیس میں تو تھا ہی تھا وہ دیا اور ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس پہ ایک جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے تاکہ یہ ثابت ہو سکے اور اس کی گہرائی میں جایا جا سکے کہ کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہ اس سادش کو جو کہ بیرون ملک بنائی گئی اور کون تھے وہ علاقار جنہوں نے کہ یہاں پہ اس کو عملی طور پہ وہ کیا ایمپلیمنٹ کیا اس میں سر کوئی شک نہیں ہے چیئرمن صاحب کہ یہ حکومت میں یہی سوچ رہا تھا کہ جب ہماری حکومت تھی ہماری ایک سپورٹز بھی بڑھ رہی تھی ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن بھی تھی ہماری ایگری کلچول پروڈیوز بھی ریکارڈ تھی ہماری ریمیٹنسز بھی ہائیس تھی ایک ملک ایک بڑے ہی مشکل دور کوویڈ کے دور کے بعد ہم نے اس اکانومی کو اٹھایا تھا چھے پرسنٹ کی گروت بوجود تمام مشکلات کے ہم نے وہ اچیف کی اور اچانک یہاں پہ پھر وہ سادش شواتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آج تک پتہ نہیں کہ وہ کیوں ایسی ایک سموت چلتی ہوئی حکومت ایک وہ حکومت جو کہ ایکانومی کو اوپر لے جا رہی تھی قیمتوں کو تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا اور اچانک اس حکومت کو ہٹا دیا گیا اور ایک ایسے ٹولے کو دیکھیں جب پاکستان ہماری حکومت اٹھائی گئی تو آپ تاریخ میں دیکھ لیں یہاں پہ ساروں کا ایک وہ عمر بھی ہے اور وہ تجربہ بھی ہے کہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک حکومت جس کو کہ ہٹایا جائے اور پوری پاکستان کے عوام نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے بیرون و مالک میں بھی وہ سراپا اتجاج ہو کر باہر نکل آئے یہاں پہ تو مٹھائیاں باتی جاتی تھی جب کوئی حکومت جاتی تھی اور جاتی بھی تھی کرپشن پہ جاتی تھی and rightly so لیکن یہ ظاہر کرتا تھا کہ پاکستان کے عوام اس change کو یہ جو ایک سازشی تولے کو یہاں پہ ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہے ان لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے جن کے بارے میں بڑے سنجیدہ کرپشن کے مقدمات چل رہے ہیں یہ اتجاج اس کا تھا پاکستانی عوام نے کیا اور یہ جو سادش ہوئی یہ فری میں نہیں ہوتی ہے کبھی بھی کبھی بھی کوئی کسی کی مفت میں وضعت نہیں کرتا اور خاص طور پہ بیرون ممالک ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ ملکوں میں علیکار ڈھونڈتے ہیں یہاں پہ ان کو تیار مل گئے ان کی کنڈیشنز کیا تھی کہ پاکستان کو آپ نے کبھی بھی سیاسی طور پہ استحقام نہیں دینا یعنی سیاسی عدم استحقام کا شکار رکھنا ہے پاکستان کو کیونکہ اس سے ڈریکلی ایکانومی ایفیکٹ ہوتی ہے نوٹ در ادھر وے راؤنڈ جس طرح کے اس وقت کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ معیشت پہ مساکہ مشیط معیشت ہونا چاہیے آپ نے تو مساکہ جبوریت بھی کیا تھا اور ایک دوسرے کے پھر وہ پیٹ میں چھوڑے بھی گھومپے تھے یہ ایک کے عدم استحقام دوسرا کہ پاکستان کو ایک واصل سٹیٹ بنائے رکھے جائے جس سے کہ پاکستان اپنے سیاسی اپنے ملک کی مفادات میں فیصلے نہ کر سکے ایسی صورتحال میں یہ ایک کنٹینیویٹی ہے ان حکومتوں کی جن کی لیڈرشپ کراب تھی ان کے اساسے بیرون ممالک میں تھے اور وہ ہمیشہ بجائے اپنے ملک کی انٹرسٹ میں فیصلے کرتے انہوں نے ان ممالک کی فورن پولیسی ایجنڈرز کو آگے بڑھایا اب ہمیں ایک ایسا ادھر فورن منسٹر بھی بٹھا دیا گیا ہے جو کہ ایک ٹرینی فورن منسٹر ہے چار مہینے ہو گئے ہیں وہ اس ہاؤس میں اپنا جلوہ گر نہیں ہوئے ملک کے اور خطے میں جو مسائل چل رہے ہیں اس پہ ہمیں آگئی نہیں ہے اس لیے کہ اس وقت جو مہنگائی جو ایک بدمنی جو ایک پورس گورننس سہلاب میں بھی ہم نے دیکھ لیا مہنگائی کا ایک ایسا توفان ایسی بے حصی حکومت کی جس میں کہ وہ آئی ایم ایف کے ایجنڈرز منوان تسلیم بھی کر رہے ہیں اور لیٹ گئے ہیں انہوں نے کوئی نیگوشیٹ نہیں کیا ہم نے بھی نیگوشیٹ کیا تھا ہم نے نہیں مانا تھا کہ ہم ایک ہی ڈوز میں جیسے ایک پیشنٹ کو اگر ایک مہینے تک وہ دوائی اسے نہیں لی تو آپ اس کو ایک ہی ڈوز میں ساری دوائی دے دیں یہ اگر آپ نے ادھر جو اس ایکانومی کو پہنچایا تھا ہم نے تو بڑی مشکل سے اس کو ایک مشکل سے نکالا تھا آپ دوبارہ اس کو لے آئے ہیں اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس لیے کہ آپ اگر پاکستان میں اگر آپ کے کوئی احساسیں نہیں ہیں آپ کے خاندان نہیں ہیں تو آپ کو کیا پرواہ ہے آپ تو قانون سے بالتر ہیں قانون تو چھوٹے موٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ جو آپ نے اس ملک میں ایک ایسا چوپٹ راج کر دیا ہے جس سے کہ یہ ملک پتہ نہیں کب نکلے گا اور ان کا جو ایجنڈا ہے بنیادی طور پہ یہ بھی ہے کہ آپ اداروں کو کمزور کرو اداروں پہ ناہل لوگ مسلط کرو کیونکہ ملک کو ادارے چلاتے ہیں ان افراد نہیں چلاتے اور آپ ملک کو ایک مسلسل ذہنی غلامی میں رکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہماری جو فورن پالیسی ہو وہ آزاد نہ ہو ہم اپنی نیشنل انٹرنس میں فیصلے نہ کر سکیں دوسری طرف ایک ایسا لیڈر ایک ایسی پارٹی جو کہ کوئی مانے مانے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت سب سے پاپلر موسٹ لیڈر اور وہ لیڈر جو کہ صرف ایکس وزیراعظم نہیں ہے وہ اس کا نام عمران خان بھی ہے وہ عمران خان پہلے بھی تھا اقتدار میں آنے سے پہلے جس نے کہ اسپتال بناے اپنی پاپلرٹی کو وہ پیسے وہ اپنے لیے بنا سکتا تھا اتنا پاپلر تھا اور ہے کہ وہ آج بھی کسی جگہ بھی بھی جائے تو وہ صرف اپنی اپیرنس سے لاکھوں کروڑے ڈالر کما سکتا ہے لیکن اس نے اپنی مشہوری کو قوم کے لیے استعمال کیا اسپتال بنائیں یونیورسٹیز بنائیں اب جناب چیئرمن میں ایک بس کچھ ہی منٹ لوں گا بلکل بلکل جی دیکھیں تائم کا توڑا خیال رکھتا ہوں نہیں میں تائم کا خیال رکھتا ہوں جی ابھی تو آٹھ منٹ ہوئے ہیں تو سر آٹھ منٹ بہت ہے نہیں سر پلیز اچھا جی اچھا جی میں اب یہ بات کرتا ہوں کہ اس ملک کو عمران خان کو اس پورے ملک کے عوام کی پذیرائی کیوں حاصل ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو اس نے اس ملک میں پاکستان بننے کا اور پاکستان نے کس طرف جانا ہے اس کے لیے ایک روڈ میپ دیا ہے اور وہ روڈ میپ کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ وہ نعرہ ہے جو کہ پاکستان بنتے وقت بھی لگا تھا اور اس نعرے کو ابھی دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ہمارے وقت کی ضرورت ہے کیونکہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے پاکستان میں خوشحالی آنی ہے تو وہ ایک ہی ہے کہ ہم نے صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے ہم نے اس ملک میں حقیقی آزادی لانی ہے اور ہم نے اس ملک کے نوجوانوں کے لیے ایک ایسا ملک چھوڑ کے جانا ہے جو کہ خوددار بھی ہو اور آزاد بھی ہو سوچ بھی آزاد ہو اپنے فیصلے وہ خود کر سکیں نہ کہ وہ غلامی کے لیے جس طرح کہ یہاں کے پرائیم ایسٹر نے کہا کہ ہم بھیکاری ہیں کل مفتہ اسماعیل کو میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جی آہ وہ جو ہے جس کا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہ ہو تو اس میں کیا خودمختاری ہوگی بھئی آپ لائے ہیں پچھلے پچیس تیس سال سے آپ لوگوں کی حکومتیں ہیں ہم تو ساڑھے تین سال کے لیے آئے تھے آپ نے تو اس ملک کی اینڈ سے اینڈ بجا دیا ہے اس ملک کے اخلاقیات کی اس ملک کی سیاست کی اس ملک کے پارلیمان کی اداروں کی اور اب اب آپ ایک ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے کہ آپ لگتا یہ ہے کہ آپ کل آئے ہیں اور آپ نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا ہے آخر میں وعداتی یہ شہباز گل کی شہباز گل شہباز گل نے جو بات کی ہم مانتے ہیں ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے اور ہماری پارٹی کا یہ بالکل موقف نہیں ہے کہ ہم گو کے جو پی ایم ایل این کا جو میڈیا سٹریجیک سل ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ وہ ایک بدگمانی پھیلائے لڑائی کروائے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سیاسی طور پر ان کو شکست ہو چکی ہے سیاسی طور پر وہ عمران خان کے ساتھ نہیں مقابلہ کر سکتے چیہمین صاحب یہ جو ڈیسیشنز آئی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ جو فورن فنڈنگ یا جو پرائیبیٹڈ فنڈنگ ہے اس کے ذریعے عمران خان کو ٹیکنیکل لوک آؤٹ کیا جائے میرے اس ہاؤس سے ادھر سے مطالبہ ہے اس فلور سے کہ کیوں نہیں سپریم کورٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ کی اس پہ عمل کیا جارہا جس میں کہ ان کو ان کی فنڈنگ کا بھی حساب لیا جائے کہ یہ کیسے اپنی فنڈنگ کرتے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے تو چالیس ہزار اکاؤنٹ دیئے یہ کیوں مبرہ ہیں ایسے اسے یہ قانون سے ہمیشہ وہ مبرہ ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو رکھا ہے اور شہباز گل جسک نے کہ جو باتیں کی ہیں وہ پارٹی کا موقف بالکل نہیں ہے ہماری پارٹی نے ہمیشہ افواج پاکستان کو عزت دی ہے اور ایک سٹرانگ فوج کی ہم نے ہمیشہ حمایت کی ہے جو باتیں غلط کی ہیں بلکل اس کا جو بھی قانون اجازت دیتا ہے اس کے مطابق اس پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے اس کو پوری طرح سے ایک قانون اور اگر آپ نے تشدد کے ذریعے اس سے کچھ اگلوانا ہے تو وہ تو مجھ میں بھی تشدد کر لیں میں کہوں گا علیہ قفلی خان کا مورٹر میں نے کیا تھا ہاں کیا تھا یعنی آپ اگر کوئی کسی ایک پولٹیکل لیڈر کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے فوراں کنسپریسی کی وجہ سے باہر کے ملکوں کو کوئی ایسا لیٹر پسند نہیں آگا آئے گا جو کہ لا الہ الا اللہ کی بات کرے وہ لوگ صرف نہیں جاتے ہیں کہ سیاسی طور پہ چونکہ ہم عمران خان کو شکست نہیں دے سکتے اس لیے ان کو راستے سے ہٹایا جائے ہم اس کی پوری مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں بس سکسٹی سیکنڈ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو باتیں میرے ادھر کولیگز نے بھی باتیں کی چودری صاحب نے بھی کی کہ اس سے بڑی سخت باتیں ہمارے دیفنس منسٹر یعنی آئرینی دیکھیں ان کی آپ وہ کو تقریر سنیں اور پھر ان کا یہ ڈیفنس منسٹر this is like adding insult to the injury پھر جو آپ کے آیاز صادق ہیں جو مریم نواز ہیں جو نواز شریف ہے اور ان کے اور کتنے انگیند دیڈروں نے باتیں جو کی ہے وہ واقعی اس سے دس گناہ اور سو گناہ زیادہ سخت تھی اگر ان کو وقت پہ روکا جاتا اور ان کو کچھرے میں کھڑا کیا جاتا وہ تو ریکارڈ پہ ہیں یہ تو نہیں ہے کہ سنی سنائی بات ہے وہ ریکارڈ پہ ہیں اس کے خلاف ان کو ان کے خلاف action ہونا چاہیے تاکہ یہ نظر آئے کہ یہ کسی خاص party اور یہ کسی خاص لوگوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ انصاف کے تقاضوں کے لیے ہے تو آخر میں میں آپ کے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ان لٹیروں سے ہماری جان چھوڑائے ان ناہل کرپ لوگوں سے جان چھوڑائے اور اس ملک میں ایک ایسا نظام جو کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جو اس ملک کی سب سے بڑی party ہے ہم election سے نہیں بھاگتے ہم یہ election سے بھاگ رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ہماری چار صوبوں میں حکومت ہے چھے صوبوں میں چار صوبوں میں تو ہماری حکومت ہے تو ہمیں کیا ہے لیکن چونکہ فیڈرل میں ایک ایسی حکومت بیٹھ ہوئی ہے جو سازش کا شاخصانہ ہے جو کہ ملکی مفادات کو نیشنل سیکیورٹی تھیڈ بنا ہوا ہے اور ایسے فیصلے کر رہا ہے جسے کہ ملک ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا اس لیے ہمیں ان سے جلد جل جان چھوڑانی چاہیے یہ فاشس لوگ ہیں انہوں نے میڈیا پہ کذنے لگائی ہیں کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا مارشاللہ میں نہیں ہوا تینکیو سیر تینکیو سیر تینکیو شیبلی صاحب عانریبل منسٹر فور ایوییشن جی خواجہ ساتھ صاحب کل رضا صاحب نے آپ کے لیے کافی سوال چھوڑے تھے جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنابے چیرمین جٹوں سے معافی مانگنی چاہیے جٹوں سے معافی لینی چاہیے سر آپ عان ریکارڈ فرما رہے ہیں میں مان لیتا ہوں جنابے چیرمین میں پہلے بھی آپ کے پاس سازر ہوا تھا ایرانین منسٹر آ رہے تھے تو میں آپ سے اجازت لے کے کچھ دے کے لیے گیا تھا ایک کالنگ اٹینشن نوٹس یہاں پہ آیا تھا وہ ہمارے فاضل میمبر موجود نہیں ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں دو منٹ بات ہے میں اس کا جواب دے منسٹر صاحب آ گئے ہیں تو اپنا ہمارے سینیٹر صاحب بھی آ گئے ہیں تو میں اگر ان کی سن لوں پھر آپ رسپانڈ کریں جی شفیق ترین صاحب کالنگ اٹینشن جی آرڈر نمبر فورٹین جی شفیق ترین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب چیرمین صاحب چیرمین صاحب میں نے ایک کالنگ اٹینشن نوٹس جمع کروای تھی یہ ہمارا ایک بڑا درینہ مطالبہ ہے جناب چیرمین صاحب سبی ہرنائی ریلوے لائن کا اس کو دوہزار چھے میں کچھ ملٹنس نے جو ہے ڈسٹرائی کیا تا کوئی آٹھ دس بریجز جو ہے وہ بم سے اڑا دیے گئے تھے پھر بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں ایک قرارداد پاس ہوئی تھی اس پہ پھر دوہزار سولہ میں ٹنڈر ہوا تھا اس پہ دوبارہ کام شروع ہوا تھا انیل سی نے یہ کام لیا تھا اس کے بعد جو ہے میرے خیال میں اس وقت جو ہے خواجہ صاحب بھی منسٹر رہے ہیں پھر وہ خود بھی گئے تھے وہاں کے ایم پی ایر رحیم زیارتوال صاحب نے مجھے کہا تھا کہ ہم لوگ فضائی وہ بھی ویزٹ بھی کر کے آئے تھے رہے ہیں اس میں ہیلیکاپٹر میں لیکن یہ کام اسی وقت سے جو ہے تاتل کا شکار ہے میں خود ریلوے کی کمیٹی میں تھا پچھلے ٹینور میں اس پہ ہم نے ٹیک اپ کیا تھا اس میں ہمیں یقین دیانی کرائی تھی کہ اس پہ کام ہو رہا ہے بس دو تین مہینے میں اس پہ کام ہو جائے گا دوہزار انیس میں عثمان کھاکر صاحب نے کالنگ اٹینشن جمع کروائی تھی اس پہ جو ہے پھر شیخ رشید صاحب نے پھر اشورنس دی تھی کہ تین چار مہینے میں اس میں کام کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن اس پہ یہ پچھلی گورنمنٹ میں بلکل جو ہے کام ہوا ہی نہیں ہے کوئی چار پانچ سال سے جو ہے معاملہ اسی طرح تاتل کا شکار ہے جناب چیرمن صاحب یہ بڑا اہم روٹ ہے بڑی کول کی مائنز ہیں وہاں سے جو ہے پہلے بوگیوں میں جو ہے پنجاب کی طرف یہاں سے کوئلہ جاتا تھا لیکن کئی سالوں سے یہ بند پڑا ہوا ہے شیرمن صاحب آج فاک سے منسٹر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو سر اشورنس کمیٹی میں بجوائیں کیونکہ ہمیں تو بار بار اس فلور پہ بھی اکین دیا نہیں کروائی گئی اور کمیٹی میں بھی اکین دیا نہیں کروائی لیکن اس پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوئے اس معاملے کو تھوڑا سیریس لینا چاہیے عانریبل منسٹر فور ایوییشن جی خواجہ ساتھ صاحب شکریہ جنارے چیئرمن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بلکل درست کا ہے عانریبل ممبر نے یہ بڑا ہے معاملہ یہ چار ازلاں ہیں جن کے درمیان کوئی روڈ کنیکٹیوٹی نہیں ہے اور لوگوں کو ایک دریا کے اندر سے ریور بیڈ سے گزرنا پڑتا ہے میں وہاں پہ پیدل سفر بھی کیا اور ہیلی کی ذریعے کہہ رہے ہیں اور یہ انیشیٹیو ہمارا ہی تھا اس وقت ہم نے وہاں کوئیٹا بیٹھ کے یہ پرائیم ایسٹر نواز شریف کے موجودگی میں فیصلہ کیا تھا سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ دھائی سو کروڑ روپیہ تقریباً اس پر خرچ ہوا ہے اڑائی ارب روپیہ تبھی تقریباً نوے فیصد کام کمپلیٹ ہو گیا تھا لیکن اس میں میں بلیم گیم میں پڑھا نہیں کرتا نا میں نے پڑھنا ہے بنیادی طور پر یہ سیکیورٹی پرابلم ہے اور یہ میرے فاضل دوست جو ہیں جانتے ہیں پونے چار برس تو ہم نہیں تھے چار پانچ مہینے سے ہم آئے ہیں میں نے آئی جی ریلویز کو کہا ہے کہ وہ کور کمانڈر صاحب سے اور آئی جی ایف سی سے بات کریں کیونکہ 134 کلومیٹر کا ٹریک مکمل ہو چکا ہے 58 سیکیورٹی ٹاور بنے تھے 46 مکمل ہو چکے ہیں ایک بریج تیار گڈرز بنے ہوئے ہیں اس کو انسٹرال کرنا ہے اور بارہ ٹاور بنے ہیں ہمارے پاس لوکوموٹیو بھی موجود ہیں ہمارے پاس رولنگ سٹالک موجود ہیں سبھی ہرنائی سٹیشن بن چکے ہیں سبھی والا سٹیشن قابل دید ہے الحمدللہ ہرنائی میں جان نہیں سکا لیکن اسی دور میں بن گیا تھا اب وہاں پہ ملٹینسی ہو رہی ہے اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے بھی اسی جگہ پہ انسیڈنٹ ہوا جس میں سینئر سیکیورٹی آفیسرز جو ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے وہاں پہ تو جب تک سیکیورٹی کلیرنس نہیں ملتی یہ مکمل نہیں ہو سکتا تو ہماری ایشورنس کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں کیونکہ انیل سی کو کام بھی اسی لیے دیا گیا تھا اور انیل سی کے علاوہ آپ جانتے ہیں کوئی اور یہ کام کر بھی نہیں سکتا تھا کوئی اور آنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا ہیٹس آف ٹو انیل سی پیپل انہوں نے اس دور میں ہسٹوریکل کام کیا اور سر یہ دس بریج تھے صرف ٹیررسٹ ٹیٹک نہیں ہوئے تھے وہ جو دریاہ ہے وہ جو گزرتا ہے وہاں سے بیچ میں سے وہ جب فلڈ آتا ہے تو وہ اس کے پشتے اڑا دیتا ہے سو اس کے پشتے بھی ٹھیک کیے اس کے سارے بریجز بھی بنا دیئے اب یہ کوئی سات آٹھ فیصد کام باقی ہے لیکن سیریس سیکیورٹی کنسرن ہے ہم انگیج کر رہے ہیں سیکیورٹی کہ وہاں پہ متعلقہ لوگوں کو جو ہی کلیرنس ملی گیا تو تین مینے کا کام بھی نہیں ہے تو وہ ٹرین چلے گی ٹرین چلنی چاہیے وہاں کا فنڈیمنٹل رائٹ ہے وہاں پہ کول مائن کا بہت بڑا بزنس ہے وہ متاثر ہو رہا ہے لوگوں کی آنے جانے کی جو ان کو تکلیف ہے بے پناہ ہے اور یہ بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں یہاں پہ اتفاقا مجھ سے پہلے سواتی صاحب تھے ہمارے دوست ہیں وہ بھی منسٹر رہے ہیں انہوں نے بھی ایفرٹ کی ہوگی ہم بھی ایفرٹ کر رہے ہیں جو ہی سیکیورٹی کلیرنس ملے گی ہم وہاں پہ کام شروع کروا دیں گے جنابے چیرمن اور بھی ایک دو باتیں پی آئیے جی جی پلیز کریں آپ پہلے بات کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں آپ کریں سر وہ بات نہیں یہاں پہ کل مجھے بتایا گیا ہے کہ میاں رضا ربانی صاحب نے پی آئیے اور روزویلٹ کے حوالے سے نکتہ اٹھایا تھا بہت شکریہ میاں صاحب کا انہوں نے موقع فرام کیا کہ میں آپ کی خدمت میں اس موزی زوان کے سامنے حاضر ہو کے تو اس کی وضاعت کروں جہاں تک تعلق ہے روزویلٹھوٹل کا ایک ہزار پچاس کمرے پر مشتمل ہوتل ہے سو سال سے زائد کی ایج ہے اور یہ حکومت پاکستان نے ائر مارشل مرہوم نور خان کے دور میں پی آئیے نے اس کو پہلے تو یہ تھوڑا سا شیئر تھا آلٹی میٹلی یہ سارا خرید لیا گیا اور اس کی مارکٹ ویلیو کا مجھے اگزیکٹ اندازہ نہیں ہے لیکن ایک بتایا جاتا ہے ایک ارب ڈالر سے اوپر ہوگی تو میں یہ بلکل ذمہ داری سے بیان دے رہا ہوں اس کو بیچا نہیں جا رہا اس کو فروغت نہیں کیا جا رہا اسے فروغت کیا نہیں جانا چاہیے یہ اصولی طور پر آنے والی نسلوں کے لیے اس ایسٹ کو ویلیو ایڈیشن کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے اس کے بے پناہ مسائل ہیں وہاں پہ وہاں پہ بڑی طاقتور یونین ہے اس یونین نے تگنی کا ناچنا چاہیا ہوا ہے اور وہ وہاں کی جو آثورٹیز ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ کرتی ہیں ان کو ہم نے انگیج کیا ہے اگلا پرابلم یہ ہے لینڈ بارک کمیشن میں جا رہا تھا اگر یہ لینڈ بارک کمیشن میں نوٹیفائی ہو جائے لینڈ بارک تو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے اور پروپرٹی کی ویلیو ایک دم ڈکریز کرے گی تو اس کا سلوشن ہم نکال رہے ہیں سوچ رہے ہیں اس پہ اور یہ تجویز آئی تھی کہ جی ٹو جی اگریمنٹ کے تحت آفر کیا جائے بٹ آفر بیچنے کے لیے نہیں کیا جائے اس کی اپگریڈیشن ہوگی اس پہ ملیونز آف ڈالرز کی انویسمنٹ ہے کووڈ کے بعد وہ بند ہو چکا ہے اب اگر اس نے چلنا ہے تو چلانے کے لیے بھی بڑی ہیوز انویسمنٹ چاہیے تو اس کو سوچا جا رہا ہے باٹ اس کا ریل سلوشن یہی ہے اور پچھلی کیبنٹ کا جو پچھلی حکومت کی کیبنٹ تھی اس کا فیصلہ بھی ہمارے سامنے ہے ہماری رائے یہ ہے کہ اس کا وہ فینینشل ایڈوائزر مقرر کر کے اس کا کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ لانگ ٹرم جی وی میں ہم جائیں اس کو ہم فورٹی فائیو یا فورٹی نائن سٹوری تک لے جا سکتے ہیں ابھی وہ انیس منزلہ ہے تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو بھی وہ ریوینو ملے گا جو بھی کوئی جی وی میں آئے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا اور یہ پروپرٹی بھی محفوظ رہے گی اس حالت میں ہم اب کوشش کر رہے ہیں ابھی یہ فائنل نہیں ہوا کہ کچھ پیسے اگر مل جائیں تو اس کے تین ساڑھے تین سو کمرے آپریشنل کر دیے جائیں تاکہ وہ چل پڑے اور اس سے وہ جو یونین کی سوٹ اف بلیک میں دیں گے سچی بات ہے اس سے بھی پاکستان بچ جائے اور کچھ جو ایکسپینس ہے وہ بھی بے رونا شروع ہو جائے جہاں تک پی آئی اے کا تعلق ہے تو پی آئی اے کا کوئی حصہ بیچنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے اور پی آئی اے پہ بھی میں ارض کروں میرا زیادہ تجربہ نہیں ہے تین چار ماہ کی بات ہے زیادہ تجربہ کار لوگیاں موجود ہیں میں نے چار ماہ میں یہ جناب محسوس کیا ہے کہ پی آئی اے کا ٹرن اراؤنڈ ممکن ہے اور پی آئی اے کے ٹرن اراؤنڈ کے لیے سرکار سے کسی بیل آؤٹ پیکج کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ پی آئی اے کو چار سال دیں لیکن جو آپ نے ایویشن پالیسی بنائی ہے اب یہ ذرا دلخراش بات ہے بلیم گیم تو آسان کام ہے تم نے یہ کیا میں نے یہ کیا تم غدار ہو وہ چور ہے یہ کہتے رہیں جو موہ میں آئے کہتے رہیں لیکن ذرا کبھی اپنا ٹرٹولیں اپنے آپ کو یہ کیا ایویشن پالیسی بنا گئے ہیں جس میں لوکل ایویشن انڈسٹری بیٹھ گئی ہے پی آئی اے کیا بھی بٹھا بیٹھ جائے گا اور کس طریقے سے اس پریشر کو ہم لے رہے ہیں اب ہم اس میں سیفگار ڈالیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ضرور لیکن پی آئی اے کی امپرویمنٹ ہو رہی ہے اور نئے ائرکریفٹ بھی بیچ میں آ رہے ہیں فائنلی آپ کو تین چار سال کے بعد آپ کو جانا پڑے گا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ جیسے پوری دنیا گئی ہے آج نہیں تو جب نیا الیکشن ہوگا نئی حکومت آئے گی وہ فیصلہ کرے گی ہم اس پینیور میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پی آئی اے کو اس کے قدموں پر کھڑا کریں مجھے ایک دو باتیں اور کرنی ہے متنازہ نہیں کروں گا بہت شکریہ جنابے چیرمن جنابے چیرمن میرے بھائیاں آگا کامل صاحب ہم کٹھے ان کے پرنٹنگ پریس پہ چاہے پیا کرتے تھے ہیئرز بیک میاں نواشدیف صاحب سے ہم ناراض ہو گئے تھے جونیجو صاحب کے ساتھ تھے تب بھی ہم کٹھے تھے تو میں ان کی باتوں کا وہ بہتے بھی ہوتا ہے تو جواب دے نہیں سکتا تعلق اتنا ہے کہ جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا اس پیرائے میں بھی بات نہیں کر سکتا یہاں بڑے سینئر پولیٹیشن بیٹھے ہیں ایک بات آپ لکھ لیجئے فارغ آپ ہمیں نہیں کر سکتے اور ہم آپ کو بھی کر سکتے ہم سب سیاسی حقیقتے ہیں ہم نے بھی بڑا زور لگایا تھا پیپلز پارٹی کو فارغ کرنے کے لیے ہم سے تو فارغ نہیں گئے اخیر اسی صلاح کر دیتے تو بھائیا بات یہ ہے پبا پار بھی آپ زور لگا لیں پی ایم ایل این کو پیپلز پارٹی کو ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کو کسی کو جے ایوائی کو باقی جماعتوں کو نیشنس پارٹیز کو فارغ نہیں کر سکتے ہم بھی آپ کو نہیں کر سکتے گالیاں دے کے مقابلہ کرنا تو دیتے رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات تاریخ کا سبق ہے سیاسی حقیقتیں دب سکتی ہیں کمزور پڑ سکتی ہیں ختم نہیں ہوتی ختم ہونا ہوتا تو زیاؤ لگ پیپلز پارٹی کو لے جاتا فارغ کر دیتا اور پرویز مشرف ہمیں فارغ کر دیتا اگلی بات اصل بیماری ہے اس ملک کے مارشلہ چھتیس سٹھتیس سال کا مارشلہ ہمت ہے ان پر بات کرنے کی اور اس کے بعد ان مارشلہوں کے نتیجے میں بننے والی تلچھٹ جو حکمران بنتی ہے وہ کوئی بھی ہو یہ ہے تلخترین حقیقت پہلے لوگ مسلط کیا جاتے ہیں اور آپ بھی اسی کا حصہ ہیں کبھی سیدھا مارشلہ آیا ہے کبھی نکاب پوش مارشلہ آیا ہے اب بات ہے کہ اگر سیم پیج پھٹ گیا ہے ہم نے نہیں پھڑا ہمارا یقین کریں کہ چیرمن صاحب کوئی قصور نہیں ہے سیم پیج پھٹا ہے آپ نے کیا 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 ہوا ہمیں معلوم نہیں ہے ہماری استعدائیہ ہے کہ آخری بات جمہوریت کو کوئی باہر سے کمزور نہیں کرتا جمہوریت کی تانگیں ہم توڑتے ہیں سارے ملکے ایک دوسرے کے موں کالے کرتے ہیں جب ہم جیلوں میں دالتے ہیں بے رہمی سے اور پھر مزاق اڑاتے ہیں کچھ شرم آتی ہے ہمیں چیرمن صاحب نہیں آتی یہاں پہ ان کے ایک ساپ گرفتار ہیں میں نے تو ایک لفظ نہیں بولا ان کے بارے میں میں ابھی علی بھائی کو یہ بات بتا رہا تھا آپ کو کس پہ ٹھے گزارش یہ ہے کہ جب کوئی جیل جاتا ہے تو اس پر بغلے نہیں بجانی چاہیے کوئی بھی ہو خوش بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ باری تو سب کیا نہیں ہے تو باری جب ہماری آ رہی تھی ہم یقین کریں نہیں چاہتے آپ کی باری ہم بڑی تکلیف کاٹ کے آئے ہیں آپ نے میں چور بنایا اس سے پہلے غیر مسلم بنایا آج کل ہم غدار کہناتے ہیں یہ غداری کے سیٹیفکیٹ سیاسی جماعتیں اس ملک میں کبھی نہیں دیتی تھی غداری کے سیٹیفکیٹ مارشلالہ لگانے والے دیا تھے یہ پہلی پولیٹیکل پارٹی دیکھی ہے جو دوسروں کو غدار کہتی ہے آپ مرفی کے مالک ہیں ہم پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں ہم اپنا سارا کو چھوڑ کے آئے ہیں ہم مہاجر ہو کے وہاں سے آئے تھے پاکستان میں رہنے والے لوگوں نے ہمیں سینے سے لگایا ہم ان کے احسان مند ہیں لیکن آپ غدار کہنا چاہتے ہیں تو کہتے رہیں لیکن آپ ہم میں سے جو میں آپ کو غدار کہوں میں جمہوریت پر حملہ کروں گا آپ غدار ہمیں کہیں گے آپ جمہوریت پر حملہ کریں گے کیونکہ ہم تو ایک دوسرے سے سلام نہیں لے سکتے ہم تو ایک دوسرے سے مقالبہ نہیں کر سکتے جنابہ چیئرمین جو سیاستدان ڈائیلاغ نہیں کر سکتا جو سیاستدان اپنے سیاسی مخالف سے بات نہیں کر سکتا جو سیاستدان اپنے مخالف کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہے وہ کچھ بھی بن سکتا ہے سیاستدان نہیں بن سکتا پولیٹیشن وہ ہے جو سب سے بات کرے سب سے انٹریکٹ کرے تو بھائی جان آپ سے یہ حکومت کیا ہے آج ہی حکومت کال ہم اپوزیشن بینچ پہ تھے اس سے پیچھے جیل میں تھے آج جیل سے باہر ہیں میں گزرتا ہوں میں کل نیب کے دفتر کے آگے سے گزرا تھا پرسوں میں نے دیکھا کہ اس کے عقوبت خانے میں ہم سب تھے واللہ باللہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس عقوبت خانے میں جائیں اگر ہم چاہتے ہوتے اس کا ثبوت بھی دے دیتا ہوں نا قابل تردید تو یقین کریں نیب کی کوئی امنڈمنٹ نہ کرتے میں اپنے بارے میں بتاؤں میں نے نیب کے موجودہ قانون سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا بالکل نہیں اٹھانا کیوں اٹھاؤں میں نے کیا کیا ہے ہم میں سے زیادہ در تو بالکل ہی بے گناہ تھے آپ نے رائی کے پہاڑ بنائے ہم نے آپ کی رائی کے پہاڑ نہیں بنائے اور بدزبانی جو بعض لوگات ہماری طرف سے ہوتی ہے میں یہ سینٹ میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کیوں ہوتی ہے آخری بات ہم جب پک جاتے ہیں ہمارے کان گالیاں سن سن کے سن سن کے ہمارے لوگ کہتے ہیں دو چار بنگانوں تسیری جواب دیو کہ یہ اللہ تاڑی زبان چھالے پہ گئن تو پھر ہمیں بات کرنی پڑتی ہے اب بھی وقت ہے اب بھی ہم اپنے آپ کو سمیتے ہیں اور ہم سوچیں کہ کیا باکسنگ رنگ میں ہم اترے ہوئے ہیں کیا یہ رسلنگ ہو رہی ہے اور یہ گندے گندے ازام لگا کہ ہم پوری سیاسی برادری کو عوام الناس کی نظر میں کانٹروبرشل کر رہے ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے لیڈران انسان ہے مہاتمہ نہیں ہے انہیں اولی اعلیٰ کا درجہ نہ دیں خدا کا واسطہ کچھ سوچیں یہ اولی اعلیٰ نہیں ہے انسان ہے ہم اپنے اپنے لیڈران کی تعریف میں کلابیں ملاتے ہیں انہیں پتہ نہیں کیا بنا دیتے ہیں بھئی وہ ہم جیسے انسان ہیں بھئیہ ضرور تعریف کریں ان کے ڈسیپلن میں رہیں لیکن سیاسی اقتدار کے لیے ایک کا موں کالا کرنا اپنے لیڈر کو مہاتمہ بنا کے پیش کرنا جوابیں بھی گالی آئے گی تو اس پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے بہت شکریہ داو سسٹینڈ زیجن تو میٹ اگین آن فرائی ڈے نائنٹین دیگرز ٹوٹی 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 ایم